لہذا ہمارے لوگوں کو انہوں نے سبق پڑھایا ہے کہ کشمیر کا قصہ بھول جاؤ اور کشمیر کے معاملے میں کوئی ایسی قانون سازی کر لو جس سے کہ کشمیر کا معاملہ ختم ہو جائے اور بھارت جو کھا گیا کھا جائے آپ چپ کر کے ادھر بیٹھے رہے ہیں بھارت کو دیکھ لیں روس سے تیل بھی لے رہا ہے روس سے اتھیار بھی لے رہا ہے سب کچھ لے رہا ہے اس فور انڈرڈی ہے اس نے امریکی کوشش کرتے ہیں اس نے نہیں چھوڑا تو اس نے امریکہ کے ساتھ بھی ساتھ رکھا ہوا ہے کوارڈ میں امریکہ کا اتحادی کو تو بھارت آہستہ آہستہ جو اس کا تسلط ہے مقبوضہ جمہور کشمیر پر اس کو مضبوط کر رہا ہے آہ پانچ اگز دوہزار انیس کو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت نے مقبوضہ جمہور کشمیر کو دو حصوں میں تقسیم کیا الیکشن میں ووٹ کا حق دے دینے کون پوچھنے والا ہے پاکستان جس طرح ہمارے وزارت خاجہ نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کر دی اس کو کنڈیم کر دیا تو دوستو آپ نے یہ چ اس طریقے سے اگر پاکستان کا ایک عمجد شویب جو پورب پاکستان کی اجنسیز میں کام کر چکا ہے اور یہاں پر پورب راجنائیک عبدالباسد بات کر رہے ہیں کسمیر کو لے کر پاکستان اککیوپائیڈ کسمیر کو لے کر پی اوکے کو لے کر بات ہو رہی ہے یہاں پر تو پاکستان اکیوپائیڈ کسمیر کو لے کر یہاں پر کچھ چینجز کیے گئے ہیں پاکستان میں وہاں کے constitution میں وہ بات ہو رہی ہے اور ایسا سوچا جا رہا ہے پاکستان کی یہ think tankers ہیں کہ پاکستان دوا میں آ کر سایت کچھ بڑھا کرنے والا ہے اس کا مطلب یہ ہے یا تو پھر پیوکے کو سوپ دے گا بھارت کو یا تو پھر کچھ changes ہوں گے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کا جو ہے وہ اتحادی ہے انڈیا کا اور بھارت کا اتحادی ہونے کے ناتے اور بھی جو بائیڈن نے پندرہ اگست کو ایک statement بھی دیئی ہے انڈیا کے بارے میں اس نے کہا جی یہ ہمارے indispensable partner ہیں ہم ان کو چھوڑی نہیں سکتے لہٰذا اگر یہ جوتے بھی مارے Americans کے سر پہ جو بائیڈن کے سر پہ جوتے بے شک مارے ہیں لیکن indispensable وہ چھوڑیں گے نہیں سو وہ جو کچھ یہاں کر رہے ہیں بھارت کے مفاد کے لیے لہٰذا ہمارے لوگوں کو انہوں نے سبق پڑھایا ہے کہ کشمیر کا قصہ بھول جاؤ اور کشمیر کے معاملے میں کوئی ایسی قانون ساتھی کر لو جس سے کہ کشمیر کا معاملہ ختم ہو جائے اور بھارت جو کھا گیا کھا جائے آپ چپ کر کے ادھر بیٹھے لیں لہذا ابھی جو تجویز ہے آزاد جمہور کشمیر کے انٹیرم کانسٹیوشن جو ان کا ہے اس میں پندرہویں ترمیم اب یہاں پہ دوسری بات یہ آ جاتی کہ یہ چیز جب میں نے کہا کہ نہیں اچھی لگے گی کبھی امریکہ کو تو امریکہ کو بھی ہم اگنور تو نہیں کر سکتے ہم اس پوزیشن میں تو نہیں ہیں کہ ہم روس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں آج امریکہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ فیصلہ کریں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں ہم کیوں فیصلہ کریں ہم سب کے ساتھ ہیں بھارت کو دیکھ لیں روس سے تیل بھی لے رہا ہے روس سے اتھیار بھی لے رہا ہے سب کچھ لے رہا ہے ایس فور انڈرڈی ہے اس نے امریکی کوشش کرتے ہیں اس نے نہیں چھوڑا تو اس نے امریکہ کے ساتھ بھی ساتھ رکھا ہوا ہے کوارڈ میں امریکہ کا اتحادی ہے آپ یہ کام کر سکتے ہیں اگر آپ ڈپلومیسی کو اچھی طرح چلائیں نعرے لگانے سے کہ ہم کوئی غلام ہے اس سے آپ بہادر ضرور نظر آتے ہیں پبلک آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے لیکن ان چیزوں سے آپ کی فورن پالیسی جو ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے باہر سے پریشر آنے شروع ہو جاتی ہیں سوپر پار ہے امریکہ وہ لازمان یہ سمجھیں گے کہ ہمیں تو بھارت آہستہ آہستہ جو اس کا تسلط ہے مقبوضہ جمہور کشمیر پر اس کو مضبوط کر رہا ہے پانچ اگرز دوہزار انیس کو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت نے مقبوضہ جمہور کشمیر کو دو حصوں میں تقسیم کیا دو یونین ٹیریٹریز بنائی ایک رداخ پہ مشتمل اور دوسری جمہور کشمیر پہ اور اس کے ساتھ چونکہ اس کا اسپیشل اسٹیٹس ختم ہو گیا تو اب آہ اس کا ایک پلان یہی ہے کہ میتھارڈیکلی اس مسلم اکثریت علاقے کو آہ ہندو اکثریت علاقے میں تبدیل کرے اس کے علاوہ تقریباً چار ملین کے قریب آہ ڈومی سائز انہوں نے ایشو کیے انڈینز کو کہ وہ جا کر کشمیر میں سیٹل ہوں آہ اور وہ ایک پروسس چل رہا ہے اب آہ شنید یہ ہے اور بھارت کی جو ہے آفیشل نے کنفرم بھی کیا ہے کہ آہ انتخابات جو ہیں جمعور کشمیر میں لطاق کو لطاق میں نہیں جمعور کشمیر میں یہ بھی اب شے مل گئی ہے کہ بس ٹھیک ہے جی اگر ہم الیکشنز بھی کروا دیں گے پچیس آہ لاکھ مزید ووٹرز جو ہیں وہ نون کشمیریز ان کو بھی ہم آہ الیکشن ووٹ میں الیکشن میں ووٹ کا حق دے دے دیں کون پوچھنے والا ہے پاکستان جس طرح ہمارے وزارت خاجہ نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کر دی اس کو کنڈیم کر دیا سو ووٹ وہ کہتے ہیں جی ہمیں ایکسیکٹیبل نہیں ہیں آپ کو ایکسیکٹیبل نہیں ہے تو سو ووٹ وو کیرز آہ مطلب جب کوئی آپ کے بس حکمت عملی نہیں ہوتی تو پھر آپ اسی قسم کی شیلو اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں بابا جب تک کوئی صحیح اور میں میرے پاس بہت سی سجیسشنز ہیں پروپوزلز ہیں جو میں نے ڈسکس بھی کی ہیں کچھ باتیں تو میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھی ہیں جو ہم اقدامات لے سکتے تھے جو ہم نے نہیں لیے لیکن بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو میں پبلک ڈومین میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا اور وہ بڑی سیریس چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات تو ہم تو یہی آہ ہو کرتے ہیں کہ آہ یہ حکومت تو مجھے کوئی خاص ان سے توقع نہیں ہے کیونکہ ان کا بھی جو حالات ہیں وہ ہم جانتے ہیں آہ کس طرح نواز شریف صاحب نے جو کچھ کیا یا پیپس پارٹی کا بھی جو رویہ رہا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں اور پھر آہ اس حکومت سے مجھے کوئی خاص آہ توقع نہیں ہے بلکہ یہ بھی ابھی شہباز شریف شاید ملی نہ لیں موڈی صاحب سے اگلے مہینے سمرقن میں تو اس سے اب کیا نکلنا ہے تو بہرحال ایک عجیب سا آہ ایک پریشانی سی ہے اور اللہ بس اپنا کرم کرے دعا ہی کر سکتے ہیں آہ اور آہ کوئی ہم نے قصر نہیں اٹھا رکھی بھارت کو بلکہ ہم نے میں تو کہوں گا کہ ہم نہیں اس کو کشمیر کا ذکر ہی نہیں تھا اور کس طرح ان کی خدمت میں حاضر ہوئے کوئی پچاس گز چل کے گئے ایک بہت بڑے حال میں رمودی وہاں کھڑا رہا کتب کی لات کی طرح اس کی خدمت میں مودمانہ حاضر ہوئے اور چہرے پہ کوئی شکن نہیں آئی آپ پاکستانی آرمی چیفز کے ساتھ جن میں سے پانچ کا تقرر انہوں نے کیا ہے مختلف وقت میں ان کے ساتھ ان کی تصویریں دیکھیں کہیں چہرے پہ مسکرات نظر نہیں آئے گی کہیں ایک بار بھی چہرے پہ مسکرات نظر نہیں آئے گی لاہور ڈیکلیریشن جو ہوا تھا جب وہ آئے تھے وزیراعظم کیا نام تھا ان کا تو اس میں بھی کشمیر کا ذکر نہیں تھا انٹرویو بغیرہ دیتی نہیں ہے انہوں نے کہا مجھے سخت اداعہ حملوں کو سخت اداعہ تھی انڈیا کے خدمت تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خدمہ آپ نے دیکھا کس طریقے سے یہاں پر بات ہو رہی تھے بھارت امریکہ کے ساتھ مل کر پاکستان پہ کچھ ایسا دباؤ بنانے والا ہے جس سے کی پاکستان پیوکے پر کبجہ چھوڑ سکتا ہے آپ کو پتا ہوگا دوستو یہ پیوکے پر کبجہ ہوا کب تھا ایکچلی میں جب بھارت میں جو ریاستیں تھیں وہ بلائے کر رہی تھیں اس ٹائم پہ کسمیر تھوڑا لیٹ بھارت سے جوڑا تھا کسمیر کے جو رولر تھے ہاری سنگھ انہوں نے مطلب ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ہاں انڈیپینڈنٹ رہیں گے تو پھر اس کے بعد ایسا کچھ ہوا سین پاکستان کی وہاں پر جو فوج ہے انہوں نے کبائلیوں کا ویس دھارن کر کے حملہ کر دیا جس کے بعد انہوں نے سوچا کہ یہ انڈیپینڈنٹ رہنا پوسیبل نہیں ہے تو انہوں نے بھارت کے ساتھ بلائے کرنا صحیح سمجھا تب تک جو پاکستان کی فوج تھی وہ بھارت مطلب بھارت کا جو پورا کسمیر تھا بھارت کے ساتھ بلائے ہو چکا تھا انہوں نے سائن کر لیا تھا لیکن وہ گھوز گئے تھے انہوں نے مزب پر پور اور بہت سارا ایسے علاقے جہاں پر مطلب لوگ رہتے تھے انہوں نے ہندو کے ساتھ بہت سارا الٹا سیدھا کہ آپ کو پتا ہوگا سب پڑھا ہوگا اپنے تو وہ اس سے کبجہ کر چکے تھے لیکن ہوا کیا نہرو جی نے بول دیا کہ ہم اسے یونائیٹ نیشن لے جائیں گے اسی ٹائم پر وار وار کر کے میٹر صورت کر سکتے تھے تو پورا کسمیر بھارت کو مل سکتا تھا وہاں پر ایک اوپرچنیٹی مسکی بھارت نے سیکنڈ اوپرچنیٹی سیکنڈ اوپرچنیٹی ہمیں ملی تھی کب انہیں سیکھتر کی ہوتے 65 کا یود کسمیر پر ہوا تھا پاکستان نے گھسپیٹ کر آئی تھی پھر انہوں نے پاکستان نے وہاں پر یود چھڑا بھارت نے ڈیفینڈ بھارت نے ڈیفینڈ طریقے سے لاہور پر اپنی فوج پھینڈ دی تو وہ فوج پاکستان کی ریڈن ہو گئی وہ یود وہاں ختم مطلب پاکستان تو کچھ حاصل نہیں ہو بھارت نے کچھ حاصل نہیں ہو گئی تو بھارت کی وکٹری ہو گئی اب بات ہوئی بھارت کے پاس بہت اچھا موقع تھا پاکستان کی اتنی بڑی فوج بھارت کے کبجے میں تھے گھٹنے ٹیک کر یہاں پر یہ لوگ سرینڈر کر کے بھارت کے کبجے میں تھے جیل میں تھے مطلب قیدی تھے بھارت ان قیدیوں کے بدلے پاکستان سے کسمیر لے سکتا تھا بہت اچھے سے لے سکتا تھا ایون یار کتارپور کا ایریا جو چار چار کلومیٹر کا تھا وہ تو لے لیتا ہے آج وہاں پر جانے کے لیے جو سکھ خیارتی ان کو ویزا دینا پڑتا ہے تو آپ سمجھ سکتا ہے سینڈ کیا ہے بہت ساری غلطے ہو یہ بھارت سے وہاں پر بہت بہت بڑی opportunity miss کی کسمیر کا محصہ definitely لیتے اور وہ دیتے کیونکہ اتنے بڑے سینے اگر بھارت کے کبجے میں ہے تو وہاں پر پاگل ہو جاتے لوگ تو ان کو چھوڑنا پڑتا مجھا ایسا لگتا ہے لیکن table پر انڈیا وہ war ہار گیا آپ کو کیا لگتا ہے دوستو پلیز کومنٹ سیکشن رو بھی رائے دے اس ٹوپک